بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو جب کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تو آپ نے ایک خاتون سے شادی کی جن کا نام ہند بنت الفرافصہ رضی اللہ عنہ تھا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت سعید بن العاص کو ایک خط لکھا اور فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے بنو کلب کی کسی خاتون سے نکاح کیا ہے مجھے اس کے حسب و جمال کے بارے میں لکھ بیجو اور بتاؤ حضرت سعید کو جب یہ خط ملا تو آپ نے مختصرا جواب میں لکھوایا ان کا حسب تو یہ ہے کہ وہ فرافصہ بن الاحوص کی بیٹی ہیں اور ان کا جمال یہ ہے کہ وہ گوری اور دراز قد خاتون ہیں پاس آپ نے دوبارہ لکھا کہ تم میری طرف سے اپنی بیوی ہند بنت فرافصہ کی بہن کو رشتہ کی پیشکش کرو حضرت سعید نے حکم کی تعمیل کی اور فرافصہ کو بلوا کر خلیفت المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خواہش پیش کی اور کہا کہ امیر المؤمنین سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دو فرافصہ جو کہ اس وقت نصرانی تھا مگر اس کے بیٹے اور بیٹیاں مسلمان ہو چکی تھی نے اپنے بیٹے سے کہا تم نائلہ کے ولی بن کر اپنی بہن کی شادی امیر المؤمنین حضرت عثمان سے کروا دو یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نکاح نائلہ بنت فرافصہ سے ہوا اور وہ عظیم اور بہادر خاتون حضرت نائلہ بنت فرافصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے گم نام زندگی گزار رہی تھی زوجہ خلیفہ سوئم حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے پہچانی جانے لگی آپ ایک نہایت ذہین اور اکل مند خاتون تھی اپنی فصاحت و بلاغت اور حسن عدم میں اپنی مثال آپ تھی آپ نے اپنے والد کی دو نصیحتوں کو بڑی مضبوطی سے تھامے رکھا جو رخصتی کے وقت آپ کے والد نے کہی تھی جب آپ اپنے گھر کوفہ سے رخصت ہونے لگی تو آپ کے والد نے کہا میری بچی تم قریش کی عورتوں میں جا رہی ہو وہ صفائی میں تم سے زیادہ قادر ہیں میری طرف سے دو خسلتیں ہمیشہ یاد رکھنا ایک سرما دوسرا پانی تم سرما لگانا اور پانی سے صفائی رکھنا تاکہ تیری خوشبو پرانی چھوٹی مشک کی طرح جس پر بارش ہوئی ہو ہو جائے بس آپ نے تمام زندگی ان دو نصیحتوں پر بڑی پابندی سے عمل کیا جس کی وجہ سے آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت محبوب تھی کیونکہ آپ پاکیزگی اور طہارت کا بہت احتمام رکھتی تھی اس کے علاوہ آپ کی اکلمندی کے بزاتے خود حضرت عثمان موترف تھے چنانچہ آپ فرمایا کرتے میں جتنی عورتوں کے ہاں داخل ہوا اس سے زیادہ کوئی عقل مند تھی نہ کوئی اس لائق تھی کہ میری عقل پر غالب آ جائے فساحت و بلاغت اور عقل و ذہانت کے ساتھ ساتھ اللہ عزوجل نے آپ کو وفاداری و شجاعت جیسے امدہ وصف بھی عطا کر رکھی تھی آپ کی عظم و حمت اور صبر و استقامت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس سے پہلے آپ کو کم و بیش چالیس دن گھر میں قید رکھا گیا بعض راویان نے چالیس دن سے کم کی روایتیں بھی بیان کی ہیں اس قید و بند میں آپ پر پانی تک بند رہا تاکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے پر بھی پبندی لگا دی گئی اس تمام عرصے میں آپ ہر لمحہ حضرت عثمان کے ساتھ رہیں اور ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیتی رہیں حتیٰ کہ وہ دن آن پہنچا کہ جس دن آپ کو شہید کیا گیا تھا یہ جمعہ کا دن اور چاشت کا وقت تھا حضرت عثمان قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے جب ان ملعونوں نے حضرت عثمان پر حملہ کیا تو حضرت نائلہ نے آپ کو تلوار کے وار سے بچانے کے لیے خود کو آپ کے اوپر گرا دیا مگر ایک بدبخت نے آپ کو ہٹا کر حضرت عثمان پر تلوار کا کڑا وار کر دیا جس سے خون بہ نکلا منقول ہے کہ خون کا سب سے پہلا کترہ قرآن مقدس کے اوراک پر گرا پھر دوسرا آدمی تلوار لہراتا ہوا آگے بڑا اور حضرت عثمان پر وار کیا جسے آپ کی جان سار بیوی نے اپنا ہاتھ آگے کر کے روکنا چاہا تلوار کا تیز وار آپ کے ہاتھ کی انگلیوں پر لگا اور آپ کی انگلیاں یک لخت کٹ کر دور جا گریں اسی اسنا میں ایک اور آدمی نے وار کیا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جسم کے آر پار ہو گئی اور آپ شہید ہو گئے حضرت نائلہ نے نہ صرف حضرت عثمان کی زندگی میں آخری سانس تک آپ کی حفاظت کی بلکہ جب آپ شہید ہو گئے تو بعض بلوائیوں نے آپ کی ناش کی بے حرمتی کرنے کی بھی کوشش کی جسے حضرت نائلہ نے نہ صرف روکا بلکہ ان کے سامنے سیسا پہلائی دوار ثابت ہوئیں یہاں تک کہ جب امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو وہ رات کا وقت تھا اور آپ کی بہادر بیوی حضرت نائلہ ہاتھ میں چراغ لیے جا رہی تھی الگرز آپ وہ ہیں جو وفا میں بے مثل رائے اور شجاعت میں مثال حکمت و بلاغت میں زرب المثل ہیں جو نہ صرف سخاوت بلکہ زہد و عبادت میں بھی اپنے شہر کی مثل تھی دعا ہے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جمع فرمائے آمین آمین